بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و السلام علا نبی محمد و علیہ و صحبہ اجنبائی اما بعد سوال آپ کا یہ ہے کہ کسی عورت کو حمل ہے وہ حمل غالباً آپ نے کہا چار مہینے کا ہے اور ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ بچے کے اندر کچھ پریشانی ہے اگر وہ ولادت ہوئی تو ہو سکتا ہے بچے کے اندر کوئی ائل ہو اب نارمل بچہ پیدا ہو اندھا ہو کانا ہو یا اس طرح سے کوئی پریشانی ہے اور شوہر بھی کہہ رہا ہے کہ میں اس کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں تو ایسی صورت میں کیا ابورشن کروانا جائز ہے یا نہیں جائز ہے یہ سوال بہت عام ہے بہت زیادہ لوگوں کی جانب سے اس طرح کے مسائل آتے ہیں تو اس میں کچھ بنیادی باتیں آپ سمجھ لیں جن سے اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو سمجھنا انشاءاللہ آسان ہوگا سب سے پہلا نکتہ یا سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھیں کہ جب کسی عورت کو حمل ہو جائے استقرار حمل کے بعد ہماری شریعت کے اندر اصل یہ ہے کہ اس کو باقی رکھا جائے اور اس کو پیدا کیا جائے حمل کھیہرنے کے بعد اس کو ایبالسٹ کروانا ہماری شریعت کے اندر اصلا جائز نہیں ہے لیکن پسا اوقات کچھ سیچویشنز ایسے آتے ہیں جن میں انسان کی مجبوری ہوتی ہے تو ایبالسٹ کروانا انسان کی کبھی کبھی مجبوری بن جاتی ہے تو وہ کونسے سیچویشن ہے جن میں ایبالسٹ کروانا کسی عورت کے لیے جائز ہوگا تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ حمل کھیہرنے کے بعد آپ کو اسے کانٹینیو کرنا ہی کرنا ہے اسے ایبالسٹ نہیں کروانا ہے اللہ ایک ہی کوئی مجبوری آ جائے تو آپ ایبالسٹ کروائیں اب وہ مجبوری کونسی ہوگی یہ دیسرا رکھتا دیکھئے جو حمل ہوتا ہے حمل عورت کا حمل کئی مرحلوں سے گزرتا ہے جیسا کی اللہ عنہ کی حدیث کے اندر بھی ہے کہ جب کسی عورت کو حمل کھیہرتا ہے تو سب سے پہلے وہ جو حمل ہوتا ہے ابتدائی دنوں میں وہ نطفے کی شکل میں ہوتا ہے چالیس دنوں تک وہ حمل نطفے کی شکل میں ہوتا ہے چالیس دن کے بعد جو اگلا چالیس دن ہوتا ہے اس اگلے چالیس دن میں وہ حمل علقہ کی شکل میں ہوتا ہے علقہ مطلب خون کا لوتھرا ہاں خون کیسے اس کی شکل بن جاتی ہے اگلے چالیس دن تو اس طرح یہ اسی دن ہو گئے اس کے بعد پھر اگلے چالیس دن یہ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے اگلے چالیس دن تک وہ جو حمل ہوتا ہے وہ مدغہ ہوتا ہے مدغہ مطلب گوشت کا لوتھرا گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے تو یہ تین مرحلے ہو گئے چارت یا بارہ ایک سو بیس دن ہو گئے تو ایک سو بیس دن تک وہ گوشت کا ٹکڑا رہتا ہے اس کے بعد پھر چوتھا مرحلہ آتا ہے چوتھے مرحلے کے اندر وہ جو حمل ہوتا ہے اس کے اندر روح فوکی جاتی ہے اور یہ جو روح فوکنے کا مسئلہ ہے یہ چار مہینے کے بعد ہوتا ہے چار مہینے کے اندر حمل کے اندر روح فوک دی جاتی ہے اور یہ ساری تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر موجود ہیں اور تاجب کی بات تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت بڑا موجودہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اکوریت انداز میں ایجزیت انداز میں حمل کے جو مراحل ہیں اور حدیث کے اندر جو ذکر کیا ہے آج کے دور میں موجودہ جو علمِ تیب ہے جو تیب کی سائنس ہے وہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ حمل انہی مراحل سے گزرتا ہے تو چار مہینہ کے بعد جو ہے اس کے اندر جان پڑ جاتی ہے تو حمل ان مراحل سے گزرتا ہے اب یہ جو حمل کے مراحل ہیں یہ الگ الگ ان الگ الگ مراحل میں حمل کو زارے کرنے کا یا ابورشن کرنے کا الگ الگ حکم ہے اگر حمل پہلے مرحلے میں ہے پہلے چالیس دن میں تو ایسی صورت میں اگر عورت کو پریشانی ہے عورت بیمار رہ رہی ہے اس سے پہلے بھی اس کے بچے ہو چکے ہیں اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اگر اس حمل کو کانٹینیو کریں گے تو بہت کمزور ہو جائیں گے بیمار رہیں گے یعنی پریشانی ہے عورت کو اب ایسی صورت میں اس حمل کو زائے کیا جا سکتا ہے اگر مرطمد ڈاکٹر اس بات کی تصدیق کریں کہ اس حمل سے اس عورت کی صحت پر برا اثر پڑے گا تو ایسی صورت میں پہلے چالیس دن کے دوران اس حمل کو زائے کیا جا سکتا ہے اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے وہ حمل جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے گا ایبورشن کروانے کے جو شروط ہیں وہ سخت کھرتے جائیں گے دوسرے مرحلے میں جب اور زیادہ پریشانی ہوگی عورت کو تب ہی اس کا ایبورشن کروانا جائے گا تیسرے مرحلے میں اس سے بڑی پریشانی ہوگی تو جائے جائے گا اور جب حمل چوتھے مرحلے میں داخل ہو جائے گا یعنی اس کے اندر روح ہونٹی جائے گی اس وقت اس وقت اس کا معاملہ اور زیادہ سنگین ہو جائے گا اور کسی بھی حالت میں حمل کو ضائع کرنا یہ جائز نہیں ہوگا صرف ایک صورت میں اس حمل کو ضائع کرنا اور ایبورشن کروانا جائے گا وہ صورت یہ ہے کہ مطمد ڈاکٹروں کی ٹیم اس بات کی گواہی دے یہ جو حمل ہے اس کی وجہ سے ماں کی جان کو خطرہ ہے اگر اس حمل کو اس کا ایبورشن نہیں کرویا گیا تو جو ماں ہے اس کی جان کو خطرہ ہے اب صرف کسی صورت میں وہ حمل ضائع کیا جا سکتا ہے اب آپ سے سوال پر آتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس بچے کے اندر کچھ پرابلم ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بچہ ممکن ہے بچہ نارمل نہ پیدا ہو تو بچے کا نارمل پیدا ہونا یا اس کا نارمل نہ پیدا ہونا باز عیب اور نقص کے ساتھ پیدا ہونا یہ کچھ بات کے لیے مبرنی نہیں ہے کہ اس حمل کو ضائع کر دیا جائے یہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے ایسا کئی بار ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ بچہ نارمل پیدا ہوگا بات میں بچہ اچھا پیدا ہوتا ہے اور اگر فرض کر لیا جائے کہ ہمیں اقینی طور سے پتا ہے کہ بچہ نارمل ہے بچے کے اندر کوئی پریشانی ہے بچہ مالی کے اندھا ہے یا بچے کے اندر کوئی اور điکت ہے تو ایسی صورت میں بھی اس کو ضائع کرنا یہ جائے نہیں ہوگا جائے صرف اس صورت میں ہوگا جب ماں کی جان کو خطرہ ہو ماں کی جان کو جب خطرہ ہو تو ضائع کرنا کیوں جائے ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں کی زندگی زیادہ اہم ہے بچے کی زندگی سے ماں کی زندگی زیادہ اہم ہے ماں اصل ہے بچہ فرہ ہے اور اصل کو بچانے کے لیے فرہ کو ضائع کرنا یہ جائز ہے تو ماں کی زندگی کو جب خطرہ ہو تب جائز ہوگا بچے کی زندگی کو خطرہ ہو یا بچے کے اندر کسی عیب کے پیدا ہونے کا خطرہ ہو عیبی صورت میں اس کو مارنا یہ جائز نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کو آپ ایسے سمجھیں جیسے کوئی بچہ ولادت ہوئی اس کی ولادت کے بعد بچہ بیمار رہنے لگا کوئی بہت بڑی پریشانی ہو گئی اللہ نہ کرے اس کی کیلئی خراب ہو گئی اس کے دل میں کوئی پریشانی ہے بہت بڑی پریشانی کوئی ہو گئی کیا ایسی صورت میں دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس بات کی اجازت دے گا کہ بچے کو زہر کا انجیکشن لگا دو اور بچے کو مار دو اس کی اجازت دنیا میں قانون کے اندر بھی نہیں ہے تو جب بچے کے اندر پیدا ہونے کے بعد کوئی عیب کوئی بیماری ہے اس کو مارنا یہ دنیاوی قانون کے اندر بھی جائز نہیں ہے تو وہ بچہ جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے اور زندہ ہے اس کو مارنا کیسے جائز ہوگا تو کسی انسان کے اندر عیب اور بیماری کا پائے جانے کی وجہ سے اس انسان کو مارنا جائز نہیں ہے وہ جو عیب اور بیماری ہے اس کا علاج کروایا جائے گا اللہ کی مرزی ہوگی تو ٹھیک ہوگا تو کسی کی بیماری کی وجہ سے کسی کو مارنا یہ جائز نہیں ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ اس بچے کا ایبورشن صرف اس صورت میں کروایا جا سکتا ہے کہ اس کی ماں کی جان کو خطرہ ہو اور وہ بھی صرف اس لیے کہ ماں کی زندگی زیادہ اہم ہے بچے کی جو زندگی ہے ابھی موروم ہے بچہ پیدا ہوگا نہیں ہوگا ابھی ملادت کا کون کون سا مسئلہ آئے گا یہ ساری چیزیں ابھی یقینی نہیں ہیں لیکن جو ماں کی زندگی ہے وہ یقینی ہے تو جو یقینی چیز ہے پہلے اس کو بچایا جائے گا تو لہٰذا بچے کے اندر اگر کوئی پرابلم ہو تو اس کی وجہ سے اس بچے کا ایبورشن نہیں کروایا جائے گا اگر داکٹر لوگ کہہ رہے کہ پیدائش ہوگی ماں کو کوئی خطرہ نہیں ہے پیدائش ہوگی لیکن بچہ آئے دار پیدا ہوگا تو ایسی صورت میں حمل کو ضائع کروانا جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے شکران شیخ جزاک اللہ اخیر لیکن جو شہوہر کا کہنا ہے کہ میں اس بچے کا خرچ نہیں اٹھاؤں گا آگے چل کر کے تو کیا یہ اس کا کہنا صحیح ہوگا اگر کسی کا بچہ ہے چھوٹا بچہ پیدا ہو چکا ہے اب باپ اگر کہے کہ میں اس کی ذمہ داری نہیں اٹھاؤں گا تو کیا اس کی وجہ سے اس بچے کو مار دیں گے ہرگز نہیں نہ تو اس بچے کو ماریں گے اور نہ تو اس باپ کو ماف کریں گے تمہارا بچہ ہے اس کی ذمہ داری اٹھانا تمہاری ذمہ داری ہے اور ملک کا قانون بھی یہ کہتا ہے ہماری شریعت کا تو یہ قانون ہے نہیں ہمارے ملک کا بھی یہ قانون کہتا ہے کہ جس کا بچہ ہے اس کو ذمہ داری اٹھانا اس کے لئے ضروری ہے اس کو اٹھانا پڑے گا اور بہرحال اگر صورتحال ایسی پیدا ہو جائے کہ وہ ذمہ داری نہیں اٹھا رہا ہے تو وہ شخص گنے گار ہوگا لیکن اس کے گناہ کی وجہ سے اس کے ایسا کہنے کی وجہ سے بچے کو مارنا جائے بھی ہوگا جی شیک اس کی علامہ یہ کہ اگر وہ یہ چیزیں نہیں اٹھا رہا ہے تو بچہ مطلب ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ہم یہ چیزیں نہیں بتا رہے ہیں وہ صورتحال فورس کر رہا ہے اگر فورس کر دے اور ابوشن کرانا پڑ جاؤ اس کو کیا عورت گنے گار ہوگی دیکھیں فورس کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے جیسے شوہر بیوی سے بار بار ضد کرے اور بیوی کو فورس کر کے رازی کرنے گا دیکھیں اگر عورت رازی نہیں ہے تو آسان نہیں ہے کہ آپ اس کا ابوارشن کروا سکتے ہیں ایک فورس یہ ہوتا ہے کہ اب بیوی کے سامنے کوئی راستہ نہیں بچا ہے اس کو اختیار ہی نہیں لے وہ علاج کروانے گئی ڈاکٹر کے پاس شوہر ڈاکٹر سے ملا ہوا ہے اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو علاج کے لیے لارہا ہوں آپ اس کو ایسی دوائی دے دینا اس کو بتائے بغیر کہ اس کا ابوارشن ہو جائے اب یہاں پہ کہیں گے کہ بیوی کوئی بنیگار نہیں ہے کیونکہ اس کو پتا نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے لیکن اگر اس کو پتا وہ بلیک میل کر رہا ہے کہ میں آئندہ کھرچہ نہیں اٹھاؤں گا یہ نہیں کروں گا وہ نہیں کروں گا نہیں اس کو اس لگے گا کہ میں پریشان نہیں جاؤں گی وہ آدمی بنیگار ہے وہ آدمی بنیگار ہے ایسا کرنا ہے وہ مجرم ہے لیکن اس کی وجہ سے اس عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہوگا کہ وہ ابوارشن کروائے اور دیکھئے اس کے سامنے قانونی راستے پھلے ہوئی ہیں پہلے تو وہ اپنے خاندان کے پیمانے پر کوشش کرے گی کہ وہ تیار ہو اگر وہ تیار نہیں ہو رہا ہے تو ہمارے ملک کا قانون اس عورت کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ قانون کا دروازہ کھٹ کھٹائے اور وہاں سے اپنا حق مانگے